لیکن آج استاد کے سامنے پڑھنا سبب سننے سے ہے علی کا ذکر ہو رہا تھا کون علی کسے علی کہتے ہیں کون علی کسے علی کہتے ہیں استاد محترم کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر یہ حاضری پیش کر رہا ہوں کہ کون علی کسے علی کہتے ہیں علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقشے قدم پہ چل کر اصول بنتے ہیں علی کے گھرانے کی عظمت جو پوچھو علی تو وہ ہیں جن کے بچوں کی سباری رسول بنتے ہیں علی تو وہ ہیں جن کے بچوں کی سباری رسول بنتے ہیں تاجدار مدینہ اگر مسجد نبی میں نماز پڑھا رہے ہو آپ نماز پڑھا رہے ہو انبیاء تاجدار مدینہ خاتمن نبی جین محمد مصطفی مسجد نبی ہو نماز پڑھا رہے ہو اور امام حسین چھ سال کے پھول ہو کھیلتے کھیلتے آ کر تاجدار مدینہ کی پسٹ پہ سبار ہو جائیں تو شاعر نقشہ کھیٹا ہے کہ تہارتوں کے مقدس کا چین بیٹھا ہے تیری پسٹ پر میری بدون کے جیون کا چین بیٹھا ہے آئے میرے مبوب سیٹے کو ذرا لمبا کر دے تیری پسٹ پر میرا حسین تیری پسٹ پر میرا حسین بیٹھا ہے کیونکہ این ہے تگائن کائنی حضور این ہے تگائن کائنی ڈکھ ڈھیرن چین کائنی اس بندے نے بھی پتھر سمجھیں جینر لیل بیٹھ حسین اس بندے نے بھی پتھر سمجھیں کیونکہ نماز جیان بپار کائنی سودہ نقشہ اتھار کائنی سباری جینری بڑے محمد حسین برگا سبار کائنی کیونکہ یعظم مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی دروازہ پتول پہ امامت کھڑی رہی سہیٹے میں تھے رسول پوچھت پر تھے حسین بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی درہا ہاتھانو اٹھا کے استقبال کیجئے استاد مہترم دا نعرہی تکبیر انجنی میرے بیر انجنی میرے بیر درہا ہاتھانو اٹھا کے درہا ہاتھانو اٹھا کے استقبال کیجئے حضورت ہر بندہ کلام لکھتا کامش بھائی آپ بھی کلام لکھتے ہیں حضورت کپ ہی لوگ حضورت کشان میں کلام لکھتے ہیں لیکن آج وہ کلام میں نے پیش کرنا ہے استاد مہترم کے موجودگی میں جنہوں نے کلام لکھا تو مکمل میرے مصطفیٰ نے فرمایا شیخ سعادی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ میرا دل کیا کہ میں حضورت کشان میں کچھ لکھوں شیخ سعادی فرماتے ہیں سوا نماز پڑی کلام اور دواد اٹھایا اور حضورت کشان میں لکھنا چاہا بلغلو لا بے کمالے ہی کشفتو جا بے جمالے ہی حسنت جمیوں خیسالے ہی عدوش شیخ سعادی فرماتے ہیں صبح گزر جاتی ہے پھر تپہر ہوتی ہے پھر کلام دواد اٹھاتا ہوں پھر لکھنے کی کوشش کرتا ہوں بلغلو لا بے کمالے ہی کشفتو جا بے جمالے ہی حسنت جمیوں خیسالے ہی شیخ سادھی فرماتے ہیں اب چوتھا مزرا نہ دل میں آرہا ہے نہ دماغ میں آرہا ہے لکھوں تو کیا لکھوں کہتے ہیں شام ہوتی ہے پھر کلم دواد اٹھاتا ہوں پھر لکھنے کی کوشش کرتا ہوں بلہ اللہ لہ بے کمال ہی بے شفت دو جا بے جمال ہی حسنت جمیعوں خسال ہی شیخ سادھی فرماتے ہیں پھر رات ہوتی ہے پھر رات کا آدھا پیر گزرتا ہے بس آنکھ لگتی ہے قسمت جاگ جاتی ہے تائیدارِ مدینہ سرورِ قلب و سینہ بجھے تخلیقِ قنات محمدِ مصطفیٰ مدینے سے خام میں تشریف بھلاتے ہیں کہتے ہیں شیخ سادھی سناو نظرہ لکھا کیا ہے ہاتھ کو اٹھا کر حاضری لگوائیں اور یہ سلو علیہ کا ملتب لکھا ہے ہاتھ کو بلند کر کے ہر بندہ حاضری لگائیں آخری لگائیں آخری لگائیں شیخ سادھی فرماتے ہیں میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی بلہ اللہ بے کمالِ ہی بے شفتو جا بے جمالِ ہی حسنت جمیوں خسالِ ہی میرے اور آپ کیا کہاں نے فرمایا شیخ سادھی آگے لکھو نظرہ سلو علیہ بے بے کمالِ حسنت جمعی وے پر ملتب لکھا ہے بس انہی الفاظ کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ ملتمس ہوں شہنشاہ نکابت فخر نکابت فخر پاکستان ہر دل کی آواز ہر دل کی دھڑکن استاد محترم جناب مقرم استاد الحاج افتخار احمد رزوی صاحب آپ آ کر میری اور آپ کے قلوب کو منبر فرمانگے آپ استقبال کیجئے جس کا ہاتھ سلامت ہے بازو سلامت ہے اور استاد محترم کا حکم ہے کہ جابر مستاق صاحب ہمارے شہنشاہ نکابت جو بازم سے تشریف لائے ہیں آپ کے شگرد رشید ہیں آپ کا حکم کے مطابق میں مائیک ان کے حوالے کر رہا ہوں بل آپ ہی استاد محترم کو مائیک حوالے کریں گے میں آپ کی ناروں کی گونجی میں شگرد رشید شہنشاہ نکابت جناب محترم مقرم محمد جابر مستاق صاحب نارے تکبیر اینجلی میرے بیر ہاتھ ملازو باند مازا تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری